لاہور میں شدید گرمی ہے تین سے پانچ گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے لیسکو کے پاس 600 میگا وارٹ اضافی بجلی ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مزید صورتحال بتائیں گے شاہد سپرا جی بالکل گرمی کی شدت میں اضافے کے باوجود شہر کے مختری علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ذرانی یہ بتا ہے کہ آج لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کے سسٹم پر 600 میگا وارٹ اضافی بجلی ہونے کے باوجود مختری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نافذل عمل کیا گیا ہے آج لیسکو کی ڈیماند 3200 میگا وارٹ ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے فراہمی 3600 میگا وارٹ کی جاری ہے اس طرح اس وقت جو لیسکو خود استعمال کر رہی ہے بجلی وہ 3000 میگا وارٹ ہے اور 600 میگا وارٹ سرپلس بجلی ہونے کے باوجود مختری علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے لیسکو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے پالیسی بنائے گئی ہے کہ وہ علاقے جہاں بجلی چوری کی شرعہ زیادہ ہے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جائے تو 20 سے 30 فیصد تک جہاں بجلی چوری کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے وہاں 3 گھنٹے جبکہ 30 سے 40 تک 4 گھنٹے اور 40 سے 50 تک کی جو نقصہ نات کی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے وہاں 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے گرمی کی شدت کے باوجود اور سسٹم پر اضافی بجلی ہونے کے باوجود مختلی علاقوں میں 5 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جس سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ واضح کر دوں کہ گجستہ سال کے نسبت آج اگر لیسکو کی بات کی جائے تو سارفین کی بڑی تعداد جو ہے وہ کم بجلی استعمال کر رہی ہے گجستہ سال اس وقت بجلی لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی ڈیمانڈ پانچ ہزار میگا وارڈ ریکارڈ کی جاری تھی لیکن آج وہی ڈیمانڈ تین ہزار میگا وارڈ تک محدود ہو گئی ہے جس سے سولر سسٹم کی تنصیب اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریس سیکٹر ہے اور جو گریلو سارفین ہے بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے بجلی کا کم استعمال کر رہے ہیں اور آج اضافی بجلی ہونے کے باوجود مختری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے سارفین کو پریشان کیا جائے